ملائی رول کی ریسپی اسی میں سے ہمیں آدھا کپ دودھ نکال لینا ہے جو بعد میں ہمیں یوج ہوگا اسے دیرے دیرے چلاتی جائیں جب یہ گاڑھا ہو جائے گا ابھی دیکھئے گاڑھا ہو گیا اب اس میں ہم اپنے تیسٹ کے حساب سے چینی ملائیں گے یہ بالکل گاڑھا ہو گیا ہے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ملائیں گے چھٹکی بھر کیسر کیسر سے رنگ بہت اچھا آتا ہے اور یہ ہیلز کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اب اس دودھ کو ہم تھنڈا ہونے رکھیں گے آپ چاہیں تو فریج میں رکھ سکتی ہیں اب جو دودھ ہم نے نکالنا تھا اس دودھ میں پونا باٹی ملک پاوڈر ملاتے جائیں گے یہ پاوڈر ہمیں دھیرے دھیرے ملانا ہے آنچ بھی دھیمی رکھنی ہے یہ سے گانٹ نہیں آئے اگر آپ کو میٹھا ادھک پسند ہے تو یہاں پہ چینی ملا سکتی ہے میں یہ ماوہ آپ کو پانچ رول کے حساب سے بتائی ہوں میں نے یہاں پہ پانچ بریڈ لیا ہے اب ان سب بریڈ کو میں کنارے سے کٹ کر لیتی ہوں یہ کٹا ہوا پارٹ آپ فینکے نہیں اسے پہ یوج میں لائیں اسے بریڈ کرمز بنائیں پانچوں میں نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو بیلتے ہیں اسے ہمیں ایک دم پتلا بیلنا ہے جب یہ ٹرانسلوسنٹ ہو جائے مطلب تھوڑا آڑ پار دیکھنے لگے تو سمجھئے یہ تیار ہے دیکھئے دیکھ رہا ہے یہ آڑ پار اب اس میں مابا ڈال کے اس کا رول بنائیں گے جب یہ نیچے کا پارٹ بچتا ہے تو دوا دیں اسے تاکہ یہ کھولے نہیں ایک اور میں بناتی ہوں دیکھئے ایسا ہی کر کے میں نے پانچوں تیار کر لیا ہے اب اس پہ ہم دودھ ڈالیں گے دیرے دیرے کر کے دودھ ڈالتے جانا ہے جب یہ ریسپی تیار ہو جائے تو اسے ترنت نہیں کھائے آپ اسے کم سکم 45 نٹس کے لئے ریسٹ ہونے دیں جس سے کی بریڈ دودھ کو سوک لیں لیکن دودھ اس میں جائے گا تب ہی وہ ٹیسٹی ہوتا ہے دیکھئے اب باڑی آتی ہے گارنیس کرنے کی میں نے یہاں پہ کاجو اور بادام سے کیا ہے آپ اپنے پسند سے کچھ بھی ڈال سکتی ہیں دیکھے کتنا جھٹپٹ بنتا ہے اور ٹیسٹی بھی ہے آپ بنائیں خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھیلائیں اور مجھا اٹھائیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک سیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو